السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت اقدس الحاج مرانا خالد صحف اللہ رحمہ ندامت برکاتہم نے ہندوستان کے مسلمانوں سے ایک اپیل کی ہے کہ ووٹر لسٹ میں اپنا نام ضرور درج کرائیں پس منظر یہ ہے ناظرین آپ کو پتا ہوگا کہ ہندوستان میں الیکشن اور انتخابات نزدیک آ رہے ہیں ایسے میں ضروری ہے کہ ہم اپنے حق کا صحیح استعمال کر کے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے ایسے امید وارکو منتخب کرے اور جیتائیں جو ملک کے حق میں بھی نفع مند ہو اور مسلمانوں کے حق میں بھی نفع مند ہو دوہزار اٹھارہ کے ایک ریپورٹ کے مطابق صرف تیراسی یا چوراسی کروڑ لوگوں کے ووٹر لسٹ میں نام ہے جبکہ ہندوستان کی آبادی ایک سو تیس کروڑ ہے سیدھا سیدھا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ساٹھ فیصد لوگ ووٹ ڈالتے ہیں بلکہ ووٹ ڈالنا بھی غلط ہوگا ان کا نام ووٹر لسٹ میں ہے جبکہ چالیس فیصد لوگوں کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے اور جن لوگوں کا نام لسٹ میں ہے ان کے لئے بھی افسوس کا لمحہ یہ ہے کہ وہ بھی سب کے سب ووٹ نہیں ڈالتے شہروں میں یا دوسرے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں ان کا ووٹ ڈلتا ہی نہیں یا ڈلتا ہے تو دوسرے لوگ غلط اس کے استعمال کرتے ہوئے نا اہل کو جتا دیتے ہیں اور اس حق میں غلط جگہ پر اس کے ووٹ کا استعمال کر لیتے ہیں تو ایسے میں ضروری ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ووٹر لسٹ میں اپنے نام کا اندراج کرا کر کے ضرور ووٹ ڈالیں وہ چاہے ہندوستان کے کسی بھی کونے میں ہو یا حصے میں ہو لیکن ووٹنگ کے ٹائم پر اپنے حلقے میں جا کر کے ضرور ووٹ ڈالیں تاکہ صحیح رہنما اور صحیح بندے کا انتخاب کیا جا سکے کیونکہ شریعت کا بھی منشاہ یہی ہے کہ نمازیں زکاة حج عبادہ دوسرے معاملہ صحیح طریقے سے ادھا ہو سکیں اور اس کے لیے ضروری ہے آزادی کا ہونا اور یہ آزادی ہمیں تب ہی مل سکتی ہے جبکہ ہمیں عالمی پیمانے پر ملکی سطح پر ہمیں آزادی ملے آج یہ بات کسی سے ڈھکی شپی نہیں ہے کہ ہندوستان کے جو حالات ہیں ایسے میں مسلمانوں کو چاروں طرف سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہیں آزانوں پر پابندی ہے کہیں نماز جمعہ پر پابندی ہے کہیں برقے پر ہجاب پر پابندی ہے تو کہیں کسی معاملے کو لے کر کے اور یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ مسلمان صحیح اپنے ووٹ کے استعمال نہیں کرتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غلط لوگ غلط ذہنیت اور عقیدے کے حامل لوگ انتخابات میں جیت کر کے امیدوار بن کر کے آ جاتے ہیں اور پھر وہ باطل کا ساتھ دے کر کے مسلمانوں پر شکنجہ کسنے کے کوشش کرتے ہیں جس کے وجہ سے روز بروز ہندوستان کے حالات خراب سے خرابتر ہوتے جا رہے ہیں اگر یہ سمجھ لیجئے کہ ہم یہاں پر دوسرے نمبر پر سب سے بڑی آبادی میں ہیں اگر ہم چاہیں تو اپنے کنڈیڈیٹ کو اپنے امیدوار کو جتا سکتے ہیں اپنے بلبوتے پر اور اپنی ووٹنگ کی بنیاد پر مگر افسوس کے بات یہ ہے کہ نمبر ایک ہم ووٹ نہیں ڈالتے ہیں نمبر دو کہ ووٹر لسٹ میں ہمارا نام نہیں ہے نمبر تین انتخابات کے موقع پر آ کر کہ ہم لوگ بٹ جاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ووٹ جگہ جگہ تقسیم ہو کر کے کوئی ایک بندہ ہمارا نمائندہ بن کر جیتا ہی نہیں بلکہ غیر تعداد میں کم ہونے کے باوجود ایک جگہ ان کا ووٹ پڑتا ہے اور ان کا نمائندہ جیت کر کے آ جاتا ہے تو ایسے میں سب سے ضرور یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے سب سے پہلے وہ ووٹر لسٹ میں اپنے نام کا اندراج کرائیں بھلے ہی اس سلسلے میں ان کو کچھ رقم خرچہ کیوں نہ کرنی پڑے امید یہ ہے انشاءاللہ کہ جو رقم اس سلسلے میں خرچہ ہوگی وہ بھی ثواب ہی ہوگی کیونکہ یہ ووٹر لسٹ میں نام کا داخل کرانا یا ووٹ ڈالنا دراصل یہ ایک ذریعہ ہے ہماری نمازوں کی آزادانہ طور پر ادائیگی کا اور جس ذریعے میں جو کار خیر کا جو ثواب ہوتا ہے اس میں بھی خرچ کرنا ثواب ہی ہوتا ہے مثال کے طور پر علمان نے اس کے ایک مثال بیان کی ہے کہ نماز پڑھنا ایک عبادت ہے اور نماز کے لئے جانا تو بندہ جتنے قدم نماز کے لئے اٹھائے گا تو ہر ہر قدم پر ثواب ہے چونکہ وہ اصل مقصد کیا ہے نماز ہے اور اس کے جانے کا ذریعہ کیا ہے قدم اٹھانا ہے تو بندہ نماز پڑھنے کے لئے جو بھی قدم اٹھائے گا اس پر بھی ثواب ملے گا جیسے نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے اور کوئی بندہ شراب خانے کے لئے جاتا ہے شراب پینے کے لئے جاتا ہے تو صرف شراب پینے پر ہی گناہ نہیں ہے بلکہ ہر ہر قدم پر اس کو گناہ ملے گا چونکہ وہ گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے تو اصل میں ووٹ بھی ایک ذریعہ ہے تاکہ ہم مکمل طور پر آزادی کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کر سکے اس کے حق کو ادا کر سکے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ووٹ ڈال کر کے صحیح نمائندے کے انتخاب کر کے صحیح بندے کو جتائیں اس لئے مرانا خالی صلی اللہ رحمانی دیمت برکاتہ ہم نے یہ مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ ووٹر لسٹ میں اپنا نام ضرور درج کرائیں بھلے ہی آپ کو اس کے لئے کچھ مال خرچ کرنا پڑے اپنا وقت خرچ کرنا پڑے دوسری مصروفیات کو آپ کو الگ رکھ کر کے صرف اسی سلسلے میں کوئی کوئی کوشش کرنی پڑے مگر کریں کریں کیونکہ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک مرتبہ ووٹ ڈالنے کے بعد میں دوبارہ ووٹ ڈالنے کا چانس پانچ سال کے بعد ملتا ہے اور پانچ سال میں ہمارے تمام معاملوں میں وہ بندہ آزاد ہوتا ہے جو جیت کر کے آیا ہے کہ وہ جو چاہے ہمارے حق میں فیصلہ کرے ہمارے نفع کا نقصان کا سود و زیان کا ہمارے قسمت کا جو فیصلہ وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے کیونکہ پانچ سال تک ہم نے اسی کو اپنا نمائندہ منتخب کیا ہے اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ ووٹ صحیح بندے کو ڈالیں اور صحیح بندے کو دیتائیں تاکہ وہ ملک کے حق میں بھی نفع مند ہو اور سیاسی بصیرت کے ساتھ میں لوگوں کے حقوق کا خیال لگتے ہوئے چلے اور مسلمانوں کے حق میں بھی نفع مند ہو تو اس لئے گزارش ان لوگوں سے انتخاب کر کے اور اس کو ووٹ ڈال کر کے ضرور جتائیں یہ مرنہ خلی صلی اللہ رحمانی کے اپیل ہے جو عین شریعت کے مطابق بھی ہے اور حالات کا بھی تقاضی ہے امید ہے کہ بات کو سمجھیں گے اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو دوسروں گا بھی سمجھانے کی فکر کریں اللہ تعالیٰ کہنے سن نزاد عمل کی توفیق نصف فرمائے مسلمانوں کے حق میں خیر کے اور بلائی کے فیصلے فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ